ایک گھر میں دو بہنوں کی شادی ہونا بہت اچھا رواج ہے جیسے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ایک ہی گھر میں رہیں سہارا ہوتا ہے مگر ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک بہتی ندی میں کسی نے کچھ پھینکا مگر کیا تھا کہ جو انچائی سے اس ندی میں آ کر گرا تھا سناٹے کو جب اس آواز نے چیرا تو اس جانب غیر ارادی طور پر نظر گئی نہیں وہ وہ اچانک میں اٹھ پیٹھی کیا تھا یہ ایک بھیانک خواب مگر کیوں میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا رات کے دو بج رہے تھے میں سہن میں کھڑی تھی اس خواب میں میری بہن کیسے تھی اور اس کو کون دھکا دے رہا تھا اگر ندی میں وہ گر جاتی تو اس کو کچھ ہو جاتا میرا دل یہی سوچ کر گھبرا رہا تھا اچانک مجھے کسی کا سایہ محسوس ہوا میں نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی بہن کو مسکراتے ہوئے دیکھا اس نے کہا آپی کیا کر رہی ہو یہاں اس وقت میں نے کہا کچھ نہیں بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا میں نے اس کو خواب کے بارے میں نہیں بتایا شاید وہ میرا وہم ہوگا ہم دو بہنیں ایک ہی گھر میں بیاہی تھی میری ساز جو تھی وہ سوتیلی ساز تھی مگر وہ بہت محبت کے ساتھ ہم سے پیش آتی تھی وقت اچھا گزر رہا تھا اچانک زندگی میں ایک وبالسہ آ گیا میری بہن جب اس گھر میں آئی تو میں خوش تھی کہ اب ہمیشہ ہم بہنیں ساتھ رہیں گی مگر آنے والے وقت سے میں بھی بے خبر تھی میری ساز بھی بہت خوش تھی کیونکہ میں ایک بہترین بہو ثابت ہوئی تھی اس لیے باہر کی بجائے میری بہن ہی دیورانی کے طور پر ہماری زندگی میں شامل ہو گئی دیور اچھا کھاتا کماتا تھا کوئی جواز نہیں تھا انکار کا ایک مہینے میں ہی شادی ہو گئی میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا مگر اس سب میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر رہا تھا لیکن ایک دن اچانک ایک واقعہ رنما ہوا صبح میری چھوٹی بہن اٹھی تو اس کو دیکھ کر میں ٹھٹ کی میری بہن کی آنکھیں سرخ تھی اور اتنی سوجی ہوئی اس کی چال میں واضح تبدیلی تھی میں نے اس کو دیکھا اور پوچھا کیا ہوا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا میری بہن نے ایک نظر مجھے دیکھا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی مجھے بہت عجیب لگا پھر بھی میں چپ رہی دوپہر تک میری بہن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی مجھے بہت عجیب لگا کہ آج سے پہلے میری بہن نے ایسا رویہ نہیں ظاہر کیا تھا مگر آج آخر ایسا کیا ہوا تھا میری بہن کے فکر مجھے بہت پریشان کر گئی تھی میں سیدھا اپنی بہن کے کمرے میں گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی کمرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہاں پہلی بار آئی ہوں ایک عجیب سی ناغوار بو تھی جو کمرے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور میری بہن بیٹ پر لیٹی تھی میں نے آگے بڑھ کر اس کو آواز دی اس نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو ہلایا تو وہ بے ہوش تھی میں نے اپنی ساس کو آواز دی اور اپنی بہن کو پھر پکارا مگر سب بے سود ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بہن کا بی پی لو تھا اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی تھی میں تو بہت پریشان تھی کہ ایسے طبیت کیوں خراب ہو گئی میری ساس نے شوہر اور دیور کو بلایا تو وہ بھی کافی پریشان نظر آ رہے تھے میری بہن کو ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری طبیت کیسے خراب ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ آپی پتا نہیں رات کو سوتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور صبحوں بھی طبیت عجیب بوجھل تھی پتا ہی نہیں چلا کب بے ہوش ہوئی میرے دل کو تسلی ہوئی ورنہ مجھے تو عجیب عجیب بھسوہ سے آ رہے تھے میں نے اس سے کہا اچھا اب کھانے پینے کا خیال رکھنا میری بہن مجھے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی میں اور ساس یہی بات کر رہے تھے کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی اس دن کے بعد میرے بہن کی طبیت میں عجیب سا بدلاؤ آ گیا تھا مگر کیوں یہ بات ہم سمجھ نہیں سکے تھے اندھیرہ اور چاروں طرف اندھیرہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ادھر ادھر میں نے اس کو پکارا مگر نہیں کوئی جواب نہیں ملا میرا دم گھٹنے لگا ایک دم کسی نے میرے مو پر پانی پھینک دیا میں ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی گہری سانسوں کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خواب تھا مگر کیوں مجھے یہ عجیب خواب کیوں آ رہے تھے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے میں اٹھ کر باہر سہن میں گئی وہاں کوئی تھا میں اس کو دیکھ کر پہچان گئی یہ میری سانس تھی مگر وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی میں نے ان کو پکارا اور کہا ہاں اممہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اممہ نے چونک کر دیکھا اور بولی نہیں بس ایسے ہی نیند سے جاگ گئی تو یہی کھڑی ہو گئی میں نے کہا ہاں اممہ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا میں ابھی اممہ سے مزید کچھ کہتی کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزر گیا میں فوراں پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا ساس نے کہا کیا ہوا کیوں الجی ہوئی ہو میں نے کہا نہیں بس میں سونے جا رہی ہوں لیٹتے ہی میں سو گئی اگلی صبح کھٹکا ہوا میں بیدار ہوئی میرے شوہر علماری میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے میں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ تو اچانک اقب سے آواز پر وہ چونک گئے اور ذرا سنبھل کر بولے کچھ نہیں بس وہ چادر دیکھ رہا تھا میں نے کہا اچھا تو مجھے اٹھا دیتے وہ بولے چھوڑو مجھے عجیب لگا کہ ابھی اتنے بے چین تھے اور اب کیا ہوا اچانک سے تو میرے شوہر نے کہا تم آرام کر لو میں نے کہا آرام کیوں آپ کے لئے ناشتہ بھی تو بنانا ہے نا میرے شوہر نے کہا نہیں میں باہر سے کر لوں گا ناشتہ وہ چلے گئے مگر میرا ذہن وہی تھا کہ یہ سب کیا ہے اور شوہر چادر کیوں ڈھونڈ رہے تھے موسم بھی گرم ہے پھر یا خدا کیا ہو رہا ہے سب کے لئے اور بولی بہو کیا ہوا ناشتے کی چھٹی ہے آج کیا میں جلدی سے اٹھی اور بولی جی اممہ بس ابھی بنا دیتی ہوں میرے ذمہ ناشتہ تھا دوپہر کا کھانا چھوٹی بناتی تھی اور رات کا دونوں مل کر اس لئے میں نے باہر کی راہ لی میری بہن اس وقت نہا کر آئی میں نے اس کو دیکھا اور پوچھا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری تو میری بہن نے کہا بس آپی کتنا دکھاوا کریں گی آپ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور مجھ سے ہی میری خیریت پوچھ رہی ہے میں تو اس انکشاف پر حیران تھی کہ یہ کیا بول رہی ہے میرے چہرے پر تشویش دیکھ کر میری ساس بولی ارے بہو چھوٹی بہو کے مزاج سے تم واقف ہو پل میں تولہ پل میں ماشا جذباتی سی ہے بس تم بڑی ہو اس کی حالت سمجھو میں غائب دماغی سے ساس کی باتیں سن رہی تھی سگی بہن سے زیادہ میری ساس کو احساس تھا کہ میں اس کے روئیے سے دکھی ہوئی ہوں جبکہ میری بہن کتنی آسانی سے سب کہہ گئی ہاں مجھے یاد ہے جب دیور کا رشتہ گیا تھا تب بھی میری بہن نے واویلہ مچایا تھا کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن گھر والوں نے اس کو زبردستی منایا تھا اور اس بات کو لے کر میری چھوٹی بہن مجھ سے کافے دنوں تک ناراض رہی تھی اس کو لگتا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میری دیورانی بنے جبکہ اصل بات کچھ اور تھی تب بھی چھوٹی ایسی ہی عجیب باتیں کرتی تھی کہ میں نے اس کی زندگی خراب کی اس جھنجھٹ میں ڈال دیا تھا یہ وہ مجھے لگا شاید آج بھی اس کی شوہر سے کوئی لڑائی ہوئی ہوگی تب ہی ایسے کہہ رہی ہے مگر اس دن کے بعد میری دیورانی اور شوہر اکثر مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے تھے میں یہ سب سمجھنے سے کانسر تھی پھر ایک دن جب میں بازار سے واپس آ رہی تھی تو عجیب واقعہ ہوا ایک عورت رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ اس کی زندگی اس کی بہن نے برباد کر دی میرے قدم خود بخود اس سمت چل دیئے وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے میں بھی اس حجوم کا حصہ بن گئی تھی ارے کیا بتاؤں لوگو میں نہیں سمجھی کہ وہ ناغن میرے گھر پر تاک لگائے بیٹھی ہے ارے اس نے کیسے کیسے سمت کیے ہیں میں اس کی چال کو نہ سمجھ سکی آخر میں میرے بچوں اور شوہر کو زہر دے دیا میں وہاں سے بھاگ نکلی تو بچ گئی لیکن اس کو سزا دلواؤں گی میں تو یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا گھر واپس آئی تو ساس اور میری بہن بیٹھی ہوئی کسی بات پر ہس رہی تھی میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک دھڑام سے کوئی چیز آ کر گری میرے ساتھ ہی چھوٹی اور میری ساس کی بھی چیخ نکل گئی یہ سب غیر ارادی طور پر ہوا تھا سہن میں دیکھا تو کالے پتھر تھے جو کہ نجانے کہاں سے آ کر گرے تھے میں تو بہت خوف زدہ ہو گئی تھی جبکہ ساس نے آگے بڑھ کر دیکھا اور کہا کہ شاید کوئی کبوتر باز ہوگا جس نے کبوتر کو اڑانے کے لیے یہ پتھر مارے ہوں گے وہ لوگ اندر چلے گئے مگر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ میں بس برامدے میں ہی کھڑی تھی اگر ایک منٹ سہن میں ہوتی تو کوئی غم نہیں کہ وہ پتھر مجھے آ لگتے آگے کا سوچ کر میں نے جھر جھری لی اگر یہ اتفاق تھا بھی تو اس کا اثر سیدھا مجھ پر ہی ہونا تھا اس سے نقصان مجھے ہوتا جبکہ ساس اور میری بہن تو ایک طرف بیٹھی تھی میں بروقت نہ ہٹتی تو کیا ہوتا یہ سب کچھ سوچ سوچ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا شاید یہ سب فطری خوف تھا مجھے تشویش میں مبتلا دیکھ کر میری ساس بولی بہو تمہاری طبیعہ ٹھیک ہے صبح سے ہی عجیب سا رویہ ہے میں نے کہا امہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے امہ نے کہا بہو برا نہ منانا ایک بات کہوں میں نے کہا جی امہ بولے تو میری ساس نے کہا بہو تمہاری شادی کو وقت ہو گزرا ہے اور میرے خیال سے اب تمہیں بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے میں سمجھ گئی کہ امہ کیا کہنا چاہتی رہی ہے لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ مجھے عجیب وسوسے آ رہے ہیں اور ہر بات اپنے نظریے سے سمجھ آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بات ہے جس کی مجھے خبر نہیں میری ساس نے کہا ارے پاگل اسی لیے ہی کہہ رہی ہوں بچے ہوں گے تو ان کی طرف ذہن رہے گا یہ سب خیال سوچیں تمہارے دماغ میں آئیں گی ہی نہیں میں نے سوچا امہ صحیح کہہ رہی ہے یہ گھر اور کام میں ہی وقت نکل جاتا ہے آج ہی اپنے شوہر سے بات کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اب واقعی میں بہت پرسکون سی تھی رات کو جب میرا شوہر آیا تو میں نے اس سے کہا مگر وہ یہ بات سنتے ہی ایک دم بولا کہ کیا ضرورت ہے ان ڈاکٹروں کے چکر میں پڑھنے کی میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ نہیں چاہتے ہمارے بچے ہوں میرے شوہر نے کہا میں چاہتا ہوں مگر ڈاکٹر نہیں ہم مولوی سے مشورہ کر لیتے ہیں مجھے اس کی بات عجیب لگی لیکن میں نے کہا جو یہ کریں بس مجھے تو بچے سے مطلب ہونا چاہیے اسی آثار میں میری بہن کی طرف سے خوشخبری آئی گھر میں سب ہی خوش تھے میں بھی مگر مجھے اپنی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اس سب کے برعکس میری بہن عجیب باتیں کرنے لگی شام کے وقت میرے پاس آئی اور بولی آپی اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچے کا خیال ماں کی طرح رکھنا میں نے کہا تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا اچھا سوچو اچھا ہوگا میری بہن کے جاتے ہی ساس میرے پاس آئی اور بولی بہو یہ چھوٹی بہو صحیح کہہ رہی تھی میں نے کہا کیا مطلب اممہ اممہ نے کہا بہو میری بات غور سے سننا ہمارے خاندان میں یہ ایک بددعا تھی کہ اس خاندان کی پہلی اولاد اپاہج ہوتی ہے میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی مجھے بہت محبت تھی اپنی جان سے پیاری بہن سے مگر میں کیا کر سکتی تھی میری ساس نے چہرہ پڑھتے ہوئے کہا بہو اگر چاہو تو اس سب سے اپنی بہن کو بچا سکتی ہو میں نے کہا کیسے اممہ تو انہوں نے کہا تم ایک رات اس حویلی میں رہ کر گزار لو میں نے کہا کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ بتائیں تو صحیح صحیح طرح سے تو میری ساس نے کہا بہو اس علاقے کے سرپنچ میرے سسر تھے انہوں نے ایک غلط فیصلہ سنایا تو اس عورت کی بددعا تھی کہ اس خاندان کا چراغ اپاہج ہوگا اگر اس کا توڑ چاہتے ہو تو اس حویلی میں رات گزار لو اور پوری رات توبہ کرنا اور پناہ مانگنا کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے میں نے کہا اممہ آپ یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں اگر میں ایسا ہی کرو تو میری بہن کی اولاد تندرست ہوگی نا اور ہم اس عذاب سے بچ جائیں گے میری ساس نے کہا ہاں بہو مگر تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس سب کو تم نے سب سے چھپانا ہے اگر کسی کو پتا چلا کہ تم یہ عمل کر رہی ہو تو میں نے کہا نہیں نہیں اممہ میں خیال رکھوں گی رات کو تم سب کے سونے کے بعد چلی جانا میں اٹھی ہوں گی تمہاری مدد کرنے کے لیے میں نے کہا اممہ جی میں اپنی بہن کے لیے سارے غم برداشت کر لوگی آپ بس اس بات میں میرا ساتھ دینا میں نے اپنی ساس کو پر امید ہو کر کہا تو میری ساس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولی تم بے فکر رہو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی میں بھی آگے کے بارے میں سوچنے لگی رات کو میں اپنے شوہر کے سونے کے بعد اس جگہ چلی گئی میری ساس نے مجھے بس ایک ہی بات کہی کہ بہو کسی سے کوئی بات نہیں کرنا اور چار لال چوڑیاں میرے بائیں ہاتھ میں ڈال دی میں نے کہا یہ کیوں اممہ تو میری ساس نے کہا بہو یہ اس لیے کہ تم ایک سوہاگن ہو میں خاموشی سے وہاں اس حویلی میں چلی گئی اس جگہ مجھے وحشت محسوس ہو رہی تھی مگر کچھ ہی دیر میں مجھے خوف آنا بند ہو گیا میں نے نفل کی نیت کی اور نماز ادا کرنے لگی ابھی میں سجدے میں تھی جب کسی نے مجھ پر پیچھے سے وار کیا اور میں ہوش و حواز سے بے خبر ہو گئی میری ساس مجھے گھور رہی تھی اور شوہر کے ساتھ بہن اور دیور بھی تھا میں نے جگہ دیکھی تو اندازہ ہوا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں مگر میں تو رات کو میرا شوہر اور دیور نخوت سے مجھے دیکھتے ہوئے چلے گئے جبکہ ساس اور بہن دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی اور میں اب کڑی سے کڑی جوڑ رہی تھی وجہ میں اچھے سے جانتی تھی مگر انجان بنی رہی دوپہر کو میری ساس سے جب سبر نہ ہوا تو پھٹ پڑی ارے کمبخت یاد رکھ ایک دن تو سر پکڑ کر روئے گی یہ جو سب تو کر رہی ہے اس کا حساب بہت سخت ہے میں نے جھنجلاہٹ میں کہا اما کیا سب میں تو خود اس سب سے آجز آ چکی ہوں سمجھ نہیں آتا کیا زندگی بن گئی ہے یہ تھی میری ازدواجی زندگی جس میں مجھے ہفتے بھر سکون نہیں ملا اور روز روز کی یہ لڑائی کیا کروں میں یہ سب کہہ کر میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور آپ نے ہی کہا تھا میری ساس نے کہا اس بات کو نہ ہی چھیر تو اب اچھا اچھا ہے اچانک باورچی خانے میں آگ لگ گئی میرا شوہر پانی پی رہا تھا کوئی نقصان نہیں ہوا مگر خوف دل میں گھر کر گیا تھا ساس بھی الگ پریشان تھی ہوتی بھی کیوں نہ ان کو فکر بھی تھی لیکن یہ فکر مجھے تھوڑی جھنجلا ہٹ میں مبتلا کر گئی تھی میری ساس باہر گئی ہوئی تھی تو دو عورتیں ان کا پوچھتے ہوئے ہمارے گھر آئی تھی ان لوگوں نے نقاب کیا ہوا تھا میں نے ان کو کمرے میں بٹھا دیا پانی وغیرہ پینے کے بعد انہوں نے ساس کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا محلے میں گئی ہیں تب ہی فون بجا میں کمرے میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد میں جب باہر آئی تو وہاں ان عورتوں کو نہ پا کر مجھے حیرت ہوئی میں نے جلدی سے گلی میں جھانک کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا میں ابھی یہی بات سوچتے ہوئے گھر میں آئی تو میری ساس اپنی کمرے سے نکل رہی تھی میں نے کہا آپ کا بائیں تو میری ساس نے کہا جب میں آئی تو تم دروازہ کھلے چھوڑ کر اپنے کمرے میں فون پر مصروف تھی میں جھیت کر بولی نہیں وہ مجھے یاد آیا اما ہم نہیں بتایا انہوں نے بس یہی کہا کہ آپ سے ملنا ہے پھر میں فون سننے چلی گئی اور جب باہر آئی تو دیکھا یہاں کوئی نہیں ہے تب ہی میں باہر گلی میں دیکھ رہی تھی میری ساس کی چھپتی ہوئی نگاہیں اس بات کو بیان کر رہی تھی کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی مگر میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی میری ساس نے کہا بہو یہ کیا پیتر ہیں مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ اسی محلے کے ہیں اور ملنے والے کیوں گھر آ کر واپس جائیں گے تو نے کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں میں کچھ جواب دیتی مگر اما نے اپنے کمرے میں جا کر دروازے بند کر لیے میں اس صورتحال سے پریشان تھی آئے روز اما کا رویہ مجھ سے خراب ہونے لگا تھا اور یہ بات اگر میں کچھ کہوں تو وہ سب جھوٹ تھا ایک دن میں اپنے کمرے میں لیتی تھی جب کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا مجھے لگا ہوا سے بند ہوا ہوگا مگر کمرے میں اچانک دھوا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا میں نے سانس کی بندش کو محسوس کرتے ہوئے کھڑکی کھولنی چاہی مگر وہ بھی بے سود کھڑکی بند تھی مجھے اب حوف آنا شروع ہو گیا خانستے خانستے میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اپنی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے میں نے آخری کوشش کی مگر دروازے بند تھے بند ہوتی سانس تھے میں نے کمرے میں آخری نظر ڈالی اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے سہن میں لیٹی تھی میں اٹھ پیٹھی مگر میرے سر میں اٹھتی ٹیس نے مجھے واپس لیٹنے پر مجبور کر دیا میں حیران سی چاروں طرف دیکھنے لگی تب ہی اجانک مجھے یاد آیا کہ میں تو کمرے میں سانس کی بندش کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی مگر میں یہاں کیسے میری سانس نے میری طرف دیکھا اور بولی بہو کیا ہوا آرام فرما لیا تو اٹھ کر چائے ہی بنا لو میں نے کہا امہ میں یہاں کیسے آئی میں تو اپنے کمرے میں تھی پھر وہ میری سانس نے اپنے ہی لہجے میں کہا اوہ مہارانی تم یہیں پڑی تھی کوئی کمرے میں نہیں تھی ایک جھاڑو لگاتے ہوئے تم تھک گئی تھی کیا جو یہیں سو گئی نہ جانے کون سی سانسیں ہیں جنہیں بہو کا سکون ملا یہاں تو ہمیں عذاب ملا ہے بس میں سہن سے اٹھ کر اندر کمرے کے جانب چل دی تب ہی میری نظر دروازے کی اوٹ میں کھڑی اپنی چھوٹی بہن پر گئی جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا میرے ذہن میں فورا کچھ کھٹکا مگر ساز کا خیال کر کے میں خاموشی سے اندر چلی گئی رات کو جب شوہر آیا تو میں نے اس کو سب بتایا جو بھی دن میں ہوا تھا وہ مجھے کچھ حیران لگا پھر بولا ہو سکتا ہے کہ یہ سب تمہارا وہم ہو بھلا تمہارے ساتھ ایسا کون کرے گا اممہ تم سے خفا ہے لیکن وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گی میں نے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا اس کے تاثرات دیکھ کر میں نے تمہید باندھی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں یہ صرف میرا وہم نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ سب آپ کی اممہ کر رہی ہے اچانک میرا شوہر ہتھے سے اکھڑ گیا اچانک میرا شوہر ہتھے سے اکھڑ گیا اور بولا تمہارا دماغ خراب ہے میری اممہ ایسا کبھی نہیں کریں گی بلکہ وہ تو مجھے میرا شوہر اچانک خاموش ہو گیا میں نے کہا بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مگر میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا منطق ہے شوہر کا دن بدن باغی ہونا اور ساس کا رویہ چھوٹی بہن کا خاموش رہنا کیا تھا مجھ سے ایسا کون سا جرم ہو گیا میری ساس شام کو سہن میں بیٹھی تھی جب میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی کیا ہوا رنگ کیوں زرد پڑھ رہا ہے تیرا میں نے کہا کچھ نہیں اممہ بس دن بدن کمزوری محسوس ہوتی ہے میری ساس نے کہا اچھا بہو میری ساس مجھے ایک حلوہ بنا کر کھلاتی تھی شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا میں نے کہا اچھا اممہ مجھے بھی بنا دیں آپ وہ حلوہ میری ساس کا مزاج آج توقع کے برعکس تھوڑی دیر بعد میری ساس وہ حلوہ بنا کر لے آئی میں نے وہ حلوہ کھایا تو مجھے بہت لذیذ لگا میں نے ساس سے کہا اچھا بنا ہے حلوہ دن اچھا گزر گیا میں مطمئن تھی مگر میرا شوہر کافی الجا ہوا تھا رات کے وقت میری ساس چائے بنا رہی تھی میں نے کہا اممہ میں بنا دیتی ہوں مگر انہوں نے کہا نہیں وہ خود بنا لیں گی میں سہن میں بیٹھ گئی میری ساس میرے پاس آئی اور پیالہ میری جانب بڑھا دیا میں نے بھی چائے کا پیالہ لے لیا میری ساس وہیں بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد میرا سر بھاری ہونے لگا تھا بند ہوتی آنکھوں سے میں نے اپنی ساس کو دیکھا جو کے حالات سے بلکل غافل چائے پی رہی تھی صبح میں اٹھی تو میرا سر بہت شدید دکھ رہا تھا میں نے اردگرد دیکھا تو احساس ہوا کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں ہوں شوہر کمرے میں نہیں تھا اچانک میری نظر گھڑی کی جانب گئی جو کہ دن کے دو بجے دکھا رہی تھی میں تیزی سے اٹھی ساس کا سوچتے ہی مجھے خوف آیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی اب ضرگی اب ضرور مجھ سے لڑائی کریں گی میں جیسے ہی کمرے سے باہر گئی خالی گھر مجھے مو جڑا رہا تھا پورے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا سوچا کیوں نہ باہر جا کر دیکھوں شاید کوئی گلی میں ہو مگر وہاں کوئی نہیں تھا میں دھڑکتے دل کو تھام کر بیٹھ گئی میرے پاؤں کے پاس کچھ چمک رہا تھا میں نے اٹھایا تو وہ ایک لال رنگ کی چوڑی تھی مگر میں نے تو آج تک ایسی چوڑی نہیں پہنی پھر یہ کس کی چوڑی تھی میں اس چوڑی کو دیکھ رہی تھی کہ ذرا فاصلے پر ایک اور ٹکڑا گرا ہوا تھا میں نے پورے سہن میں دیکھا تو ہر جگہ ایسی ہی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر یہ کس کی چوڑیاں تھی کون تھی جو اس گھر میں چوڑیاں توڑ گئی تھی میں اسی کشمکش میں گھری تھی جب مجھے کسی چیز کی چھنک سنائی تھی میں تیزی سے اس سمت میں چل دی قریب جاتے جاتے مجھے واضح طور پر آواز سنائی دے رہی تھی یعنی جو بھی ہے اس کا انجام بھی ہو سکتا تھا میں حمد کر کے چھت پر چلی گئی چنچناتی دھوپ میں میری آنکھیں چندھیا گئی مگر آج میں اپنے وہم کو حقیقت ثابت کر کے رہوں گی دروازے کی اوٹ سے اندر جھاکا تو کوئی وجود میری طرف سے پیٹ کیے کھڑا تھا لمبے سیاہ بال اور ان میں لگا تازہ گلاب کا پھول ہاتھوں میں لال چوریاں اور پاؤں میں پازیب گنگنانے کی آواز بہت مدھم تھی مگر وہ نفس خود کو نکھارنے میں بہت مصروف تھا میرے دماغ نے مجھے خبردار کیا ایک نظر میں نے اردگرد دھوڑائی اور سامنے ہی مجھے آئینے میں عکس دکھا یہ کیا؟ میرا ہاتھ دانستہ طور پر میرے مو پر گیا اور میری چیخ مو میں ہی دب گئی یہ کیا قیامت ٹوٹی تھی مجھ پر ابھی ایک حیرت سے باہر نہیں نکلی تھی کہ سامنے سے کوئی دوسرا انسان بھی واضح ہوا آج مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس خستہ سے کمرے میں یہ سب اس میں سے جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے سب دن رنگین ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے پہن رکھے تھے کمرے میں شادی کا سما تھا اچانک سب حرکت میں آئے اور ایک ایک کر کے اس جگہ سے جانے لگے ان لوگوں کا دیوار میں گم ہو جانا مجھے پاگل کر رہا تھا تب ہی میرے پاؤں پر کوئی چیز محسوس ہوئی میں نے ان کو خود سے دور جھٹکا تب ہی ذرا سا کھٹکا ہوا اور اندر سٹور روم میں موجود لوگ باہر کی طرف متوجہ ہوئے میں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی مجھے اپنی حالت کی وجہ سے پسینہ آ گیا مگر اس وقت ان لوگوں کے سامنے آنا مطلب کلہاری پر پاؤں مارنے کے برابر تھا میں کمرے میں گئی اور جلدی سے اپنے بستر پر دراز ہو گئی اس سب میں ایک شناسہ چہرہ تھا اور وہ تھا میری بہن کا یہ سب کیا تھا مجھے چکر آنے لگے اور میں ایک طرف ڈھے گئی مجھے ہوش آیا تو سامنے ہی میرا شوہر کھڑا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی اتنے میں میری ساس نے میرے بال جکڑے نہیں پا رہی تھی اتنے میں میری ساس نے میرے بال جکڑے اور جہالت سے بولی ارے کم سن کلی تجھے کیا لگا ہمارے دھندے پر سوال کرے گی اور ہم یہ سب برداشت کر لیں گے نا جھلیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دس سال سے میں تجھ جیسی عورتوں کو اس بدنام زمانے میں نیلام کرتی آئی ہوں اور دور کیوں جانا تیری خود کی بہن تیرا خون بھی تو اسی بازار کا حصہ ہے یہ الفاظ تھے گویا گرم گرم پانی جو کہ میرے وجود میں مرچے لگا گیا میں نے غیر ارادی طور پر اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کہ آنکھوں میں دھیروں آنسو لیے کھڑی تھی اس کا رویہ یاد کر کے مجھے پچتاوہ بھی نہ ہو سکا واقعی اس کی زندگی میں نے برباد کی تھی یہ لوگ جتنے قصور وارد تھے میں بھی تھی میری ساس نے کہا اب تو سن اس حویلی میں رات گزاری تو میں نے یہی سب پہ ظاہر کیا کہ تو بھی ایک رات کا سودا کر چکی ہا ہا ارے پاگل تو کیا گدھی ہے خود بتا اگر کسی نے کسی نے کسی کو بددعا دی ہو وہ بھی یہ کہ پوری رات اس جگہ پر رہنا اور عبادت کرنا اپنا دماغ تو چلاتی ایسا کبھی ہوا ہے میں تو زمین میں گڑی جا رہی تھی ساس صحیح کہہ رہی تھی کیسے میں نے خود کو اس عورت کی باتوں میں آسانی سے آنے دیا تھا کیسے نہ سمجھ سکی کہ یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے اب مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا یعنی شروع دن سے یہ سب سازش تھی میرا شوہر دیور ساس سب ملے ہوئے تھے اور یہ لوگ اس غلط کام کے ذریعے ہی زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ تو چلے گئے کمرے میں میری بہن اور میں تھے میں نے اس کو دیکھا وہ جلدی سے مجھ سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی آپ ہی مجھے معاف کر دیں اس عورت نے آپ کے شوہر نے سب نے مجھے یہی بتایا کہ آپ اس سب کے بارے میں جانتی ہیں اور مجھے بھی اس سب میں شامل کرنا آپ کی مرضی سے ہوا ہے اس لیے میں آپ سے بدگمان تھی مگر آج حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے خاموش کروایا اور بولی اب یہ مت سوچو کہ کیا ہو گیا یہ سوچو کیا کرنا ہے میری بہن نے کہا آپ ہی مجھے ایک ترکیب سوچی ہے رات کو محفل جمی تھی سب کچھ عام تھا شراب بھی اور شباب بھی اچانک چاروں طرف سے لوگ نکلے اور وہ جگہ پل بھر میں متغیر ہو گئی میں اور میری بہن اس چنگل سے نکل آئے اگر بروقت پولیس وہاں نہ پہنچ دی تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا آج دو سال بعد بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ فریب ابھی بھی مجھے جکڑے ہوئے ہیں میری بہن کی شادی ایک پڑے لکھے لڑکے سے ہو چکی ہے مگر میں اب شاید ہی کسی پر اعتبار کر سکوں نہ جانے کیوں لوگ خود کے بارے میں ہی سوچتے ہیں دوسرے لوگ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے شاید اپنی نفس سے آگے لوگ کچھ سننا اور دیکھنا نہیں چاہتے اگر دیکھ لیں تو شاید زندگی اور آنے والی زندگی پر سکون گزرے سبر شکر اور برداشت سے کام لیں سب اچھے کے لیے سب اچھے کے لیے ہوتا ہے